بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں ابو بکر آپ دیکھ رہے ہیں آرہم کولیکشن تو جی فرنڈز آج ہم چھوٹے بی بی بوائی کے زبدہ سو یونیک سیکوٹر زین کے ساتھ آپ کی حتمت میں حاضر ہیں آج کا سیشن بہت زبدہ سو یونیک ہونے جا رہا ہے ویڈیو کو کسی پوائنٹ پر سکپ نہ کیجئے کا تاکہ تمام ٹیکنکس آپ کو سمجھ آسکیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بغیر تیرے کے ہماری یہاں بھی یہ کمیز کٹنگ موجود ہے ہم نے مختلف سیشنز میں اس کی کٹنگ کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوئے آپ ہمارے چینل کو وزیٹ کر کے یہ ویڈیوز واج کر سکتے ہیں ساڑھے سات انجھ یہاں پہ ہم نے پٹی اپنی لیے ٹھوکے تک ہم نے جو سائز رکھنا ہے یا کٹ تک ہم نے جو سائز رکھنا ہے وہ ساڑھے سات انجھ رکھنا ہے آپ اپنے بچے کی ایج کے حساب سے اس کو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے سات انجھ کے قریب ہمارا یہاں پہ کٹ آئے گا اور اس کے علاوہ سوہ انجھ یا ڈیڈ انجھ کے راؤنڈ باؤٹ ہمارا یہاں پہ ٹھوکے کا نشان آگیا ہے ویڈ کی بات کی جائے تو ویڈ سے یہاں پہ ہم نے ایک انچ اور ایک پوائنٹ لیے اور یہاں پہ آپ اس طریقے جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری شیٹس کٹنگ ہوتی ہیں اس طریقے سے ہم نے ایکسٹرہ جو ہمارا فیبرک ہے وہ ہم نے ایکسٹرہ رکھ کے اور اس کو ہم نے کٹنگ کرنا ہے کنٹراس پیس کی اگر بات کی جائے تو وہ آپ نے اپنے فیبرک سے ریلیٹڈ یا اپنی پسند یا اپنی چوائس کی مطابق یہاں پہ جسٹ کرنا ہے بلکل جزے پہ ہم نے اپنے حالے کا کٹ لگا ہے وہاں پہ ایرن کی ملس سے ہم نے بلکل نشان لگا لینا ہے پٹی کا میڈل کر لینا ہے ایک سیٹ پہ ہم نے نوک بنائی ہوئی ہے اور ایک سیٹ پہ ہم نے میڈل کر کے ہماری جو لی آؤٹ آئی ہے اس پہ ہم نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور پیسٹنگ کے دورا آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہاف پٹی آگ کی ہماری جو لی آؤٹ ہے اس کے اوپر آنی چاہیے اس کے بعد اب ہم بینڈنگ کر کے جس طرح ہم موشتلی ہماری جو شیڈز ہوتی ہیں ان کی ہم پٹیاں بینڈ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ ہماری جو فرنٹ پٹی ہے وہ ہم نے بینڈ کی ہے اور مناسب سا مارجن رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پہ جو ہمارا بیک کپڑا ہے وہ ہم نے یہاں پہ فولڈ کر دی ہے اچھے طرح سے پیسٹنگ پانی لگا کے کریں تاکہ اچھے طرح سے آپ کی پیسٹنگ ہو اچھے طرح سے آپ کی فیوزنگ ہو اور اس کے بعد آپ کا جو خرچہ ہے وہ اٹھے نہیں اور بار بار آپ کو جو کام ہے وہ اور خوبصورتی کے ساتھ آپ کا کام نکھر کرائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنا جو فرنٹ ہے وہ اس طرح کچھ رکھنا ہے اور تقریبا ہماری جو پٹی کا ہاف ہے وہاں پہ ہم نے کٹ لگانا ہے یا آپ ہاف سے تھوڑا سا کم بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ ہمارے جو کٹ ہے اس کے درمیان میں گیپ دینا چاہتے ہیں تو یہ آسان سی ایک ٹکنیک ہے بعد میں بھی آپ کٹ لگا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ رکمنٹ یہی کروں گا کہ آپ کٹ پہلے لگا لیں اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آسانی ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کی جو پرفیکشن ہے وہ انشاءاللہ یہاں پہ نمائن نظر آئے گی تو کٹ اگر ایڈوانس میں لگایا جائے تو اس سے آپ کا کٹ خوبصورتی سے بنتا ہے تو خیر یہ آپ کا اپنی چوائس ہے آپ بعد میں لگانا چاہیں یا پہلے لگانا چاہیں یہاں پہ اب ہمارا جو کٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے ہم نے ایک انچ کے قریب یہاں پہ اپنے کٹ کی ڈیپ دی ہے اور وہ آپ اپنے کٹنگ کے حساب سے اپنے فرمولوں کے حساب سے دے سکتے ہیں یہاں پہ گلو سٹک کا ہم نے یوز کیا ہے بینڈنگ کے لیے تاکہ ہماری جو فرنٹ بٹی ہے وہ اٹھے نہیں اور خوبصورتی کے ساتھ ہماری جو پیسٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ ساتھ انچ کے قریب ہمارا یہاں پہ یہ کٹ ہے اور اس پہ ہم نے یہاں پہ ساڑھے ساتھ پونے آٹھ کے راؤنڈ باؤٹ آپ نے یہاں پہ ایک سٹیٹ کٹ لگا دن ہے جو کہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو اچھے جگہ سے سمجھا جائے گا یا اس کی لاجگی ہے اس کی جو منطق ہے وہ آگے جا کے انشاءاللہ سمجھا جائے گی تو اب نیکسٹ ٹیپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں ہم اپنی پٹی کا ہاف کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاف انچ اور تقریبا ہاف پوائنٹ ہی ہم نے اپنی پٹی کا یہاں پہ ہاف رکھنا ہے یہ ہاف کرنا اس لیے لازمی ہے تاکہ ہماری جو پٹی ہے وہ میڈل میں آئے اور ہمیں آسانی کے ساتھ ہم اس پٹی کو یہاں پہ پیشٹ کر سکیں یا ٹیچ کر سکیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل میڈل میں رکھ کے ہم نے اپنی پٹی کا بھی یہاں پہ سینٹر کر لیا اور یہی ایک اس کا آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں یہ اس کا فارمول ہے اس ڈیزائن کو بنانے کا کہ آپ نے اس طرح سے جو ہمارا ہاف پٹی ہے ہماری ہاف پٹی پہ آپ نے رکھ کے اس کی باقی جو پیشٹنگ ہے وہ کرنی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاف انچ اور ہاف پوائنٹ یہاں پہ ہماری جو ورٹ ہے وہ ہم نے پٹی کا جو میڈل ہے وہ ہم نے رکھا ہے اب یہاں پہ ہماری جو شیپ ہے جو ہمارے فرنٹ کی کٹنگ ہے اس کو ہم نے یہاں پہ سیم ایزریٹ یہاں پہ نیٹ کر لینے ایکسٹرا فیبرک اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ ہمیں مطلوبہ جو ہمارا سائز ہے وہ مل سکے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ آپ اپنے بیوی کے حساب سے رکھ سکتے ہیں جتنی آپ لیندھ زیادہ لے رہے ہیں لیکن کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ کے جو چاک ہیں اس سے اوپر اوپر یہ آپ کا جو جیکٹ کا ڈیزائن ہے یہ بننا چاہیے تو چاک کے جو ہمارا چاک ہوتا ہے اس سے آپ کا نیچے کی طرف نہیں جانا چاہیے یہ تو آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ عجیب لگے گا نیچے سے اپنے بینڈنگ مناسب سے کر لینے ہیں بشکہ ہاف انچ یا پونہ انچ کے قریب رکھ سکتے ہیں اور پھر دو بھائے دو کا یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ایک باکسہ بنا لینے ہیں اور اس سے ہم نے بینڈنگ کر لینے ہیں تو یہ جو بینڈنگ ہے یہ آپ اپنے سائز کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں لیکن موسٹلی اگر دو بھائے دو کی آپ یہاں پہ بینڈنگ کریں گے تو بھی آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ اُبھر کر آپ کے سامنے آجائے گا یا خوبصورتی اس کی جو ہے وہ آپ کے سامنے آجائے گی تو اس دیکھے سے اب ہم یہاں پہ اپنے جو ہمارا ہماری جیکٹ ہے اس کو ہم یہاں پہ نیٹ کریں موسٹلی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری جو بٹن ٹیک ہے وہ ہم نے ہاف انچ اور ایک پوائنٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لی ہے یا پون ایچ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں ہمارا جو کٹ ہے وہ ہم نے اس طریقے سے برابر کا لینا ہے موسٹلی یہ ڈیزائن افریکن سورس پہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو اب یہاں پہ ہمارا جو کٹ ہے وہ ہم تقبیل ساڑھے ساتھ پونے آٹھ انچ کے قریب ہم نے یہاں پہ اپنا جو پٹی کا کٹ ہے وہ ہم نے کمپریٹ کر لی ہے اور اب ہماری جو بٹن ٹیک ہے اس کو ہم لگا رہے ہیں اور یہاں پہ جو ایکسٹر فیبرک ہے تھوڑا سا مائنر سامن اس میں سے ایک آدھ پوائنٹ ہم یہاں پہ اس کو سکپ کریں گے یا ٹرم کریں گے جس سے ہماری جو ہمارا کٹ ہے وہ آسانی کے ساتھ ایجسٹ ہو جائے گا ہماری بٹن ٹیک کے ساتھ اور آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو کٹ ہماری بنا ہوا ہے ہماری پٹی کے اندر یہ بٹن ٹیک کے اندر وہاں سے ہمارا یہ ایکسٹر فیبرک باہر کی طرف نہیں نکلتا جو کے بعد میں ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں تو آپ نے پہلے ہی اس کو یہاں پہ ٹرم کر لینے تاکہ ہماری جو فنشنگ ہے وہ منٹین رہے ہیں اب اسی طرح سے ہماری جو فرنٹ پٹی ہے وہاں پہ بھی اسی طرح سے آپ نے ہلکا سا کٹ لکا لینا ہے سوائج ڈیٹ ڈیپ میں اور ویٹس وائز بے شک آپ ایک اٹھ پوائنٹ یہاں پہ کٹنگ کر سکتے ہیں تو آپ کا یہ جو ایشو ہے وہ سال ہو جائے گا اب یہاں پہ سیم ایزٹ جس طرح سے ہم پٹی لگاتے ہیں سیم وہی ٹیکنیک ہے اب یہاں سے نیچے سے ہم اپنے جو فیبرک ہے اس کو ہم سیدھا رکھتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے سٹیشنگ کرنی ہے یہ سٹیشنگ کرتے ہوئے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا جو تھریڈ ڈیپ وہ چین کی ہے یہاں پہ ہمارا جو کنٹراسٹ کا تھریڈ ڈیپ وہ میں نے یہاں پہ یوز کی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ آپ کے کام کو خوبصورت اور نمائع کرتی ہیں تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے بے شک تھوڑی سی ہی سلائک لیکن اگر وہاں پہ کنٹراسٹ یوز ہوئے تو آپ نے وہاں پہ اپنی اپنے جو تھریڈ ڈیم وہ چینج کر لینے تاکہ آپ کا جو کام ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ آئے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ موسٹلی آپ جب ہمارے کام کی تعلیف کر رہے ہوتے ہیں ہم اسراح رہے ہوتے ہیں یا ہمیں ہماری حوصلہ افضائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بیسکلی ہماری جو یہ چھوٹی چھوٹی محنت ہوتی ہے یا چھوٹ چھوٹ سٹیپس ہوتے ہیں یا چھوٹ چھوٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان کو ہم فالو کرتے ہیں اور اپنے کام کو خوبصورت کرتے ہیں تو آپ بھی ان چھوٹ چھوٹ ٹیکنیکس کو فالو کرتے ہوئے اپنے کام کو خوبصورت کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جا کے ہم نے تقریباً پونہ اچھ یا ہاف انچ کے قریب یہاں پہ ہم نے مرجن رکھتے ہوئے اپنی سلائی کو کمپریٹ کر لی ہے الحمدللہ ہماری جو پٹی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور اس کے جو ایج پوائنٹ ہے یا ایج پہ جو سلائی ہے یا کارنر پہ جو ہماری سلائی ہے یہ لگانی مست ہے تاکہ ہماری پٹی کی جو شیپ ہے وہ متاثرہ ہونے پائے اور اس کے جو ایج ہے اس کے اوپر ہم نے کارنر پہ جا کے یہاں پہ سلائی لگا کے اچھے تک سے اس کو لاک کر لینا ہے یہاں پہ پٹی لگانے کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں آپ اپنی مرضی سے بھی اپنی پٹی کی جو سٹیشنگ ہے وہ کر سکتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرح بڑھتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جہاں پہ ہماری جو کنٹراس پیس لگو ہے اس پہ آل راؤنڈ ہم نے تمام سیڈز پہ یہاں پہ سلائی لگا لیا اس کی لاجک یا منطقی ہے کہ تاکہ ہمیں مووینگ دوران ہمیں ہمارے جو فیبرک ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو یا ہمارے فیبرک میں کسی قسم کی سلوٹر نہ آنے پائے اس لئے یہ یہاں پہ سٹیشنگ کارنر پہ کر دی جاتی ہے تاکہ ہمارا جو فیبرک ہے وہ لاک رہے ہیں یہاں پہ تک من پونہ اشکے قریب آپ یہاں پہ ایک تکونی شیپ دیکھ سکتے ہیں کفوں کی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپوزٹ سیڈ پہ دی ہے اور نیکسٹ ہمارا یہ جو کنٹراس پیس ہے اسی کی مدد سے ہم یہاں پہ ہمارا جو یہاں پہ ہم نے ایک تکونی شیپ بنائی ہے یہ ہم یہاں پہ کنٹراس کے ساتھ قور کریں گے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کنٹراس پیس کی بیک سیڈ پہ ٹون ون ٹیپ کا یوز کی ہوا ہے اگر آپ کے پاس یہ فیسلٹی اویلبل ہے تو اس کو ضرور اویل کریں اور اگر نہیں ہے تو آپ اس کو سکب بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے لیکن ٹون ون ٹیپ کا یوز آپ کی ڈیزائننگ کو مزید چارچان لگاتا ہے مزید خوبصورت کرتا گیا اس کے اندر مزید جو افیشنسی ہے وہ آتی ہے تو کوشش کیا کریں جو نئی ٹیکنوجی ہے نئی چیزیں ہیں وہ یا اپنے ٹولز ہیں وہ آپ پراپر یوز کریں اپنی گجٹس یوز کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ڈیزائننگ ہے وہ مزید خوبصورتی کے ساتھ بنے گی اور ایک حوصلے کے ساتھ یا ایک حوصلہ بزائی کے ساتھ آپ کی جو ڈیزائننگ ہے وہ آگے کی طرف پڑے گی یا کمپلیٹ ہوگی آپ اپنے کام کو انجوائے ہو کے کریں گے تو انجوائے کر کے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا کام کے اندر دل بھی لگے گا اور آپ کا جو کام ہے وہ صفائی کے ساتھ بھی آئے گا تو یہاں پہ نیکس جو ہمارا سٹیپ ہے ہم اپنی چاک پٹی ہے اس کے کارنر پہ بھی ہم سیم ایڈٹ سیم ہی ٹچ دے رہے ہیں ہماری ڈیزائننگ کا تو یہ ایکسٹرا ہے آپ اگر ان کو سٹیپس کو اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ان کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ریکمنڈ میں یہی کروں گا کہ آپ جب ڈیزائن کمپلیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جتنی بھی جگہ پہ وہاں ڈیزائننگ انوارڈ ہوتی ہے تو اس کو لازمی فالو کر لیا کریں یہاں پہ اب بین پہ ہم نے کیسے میچنگ کرنی ہے اپنے کنٹراس کی بہت آسان سی ٹیکنیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ہمارا جو حالہ ہے وہ ہم نے یہاں پہ فل چھانٹی کر لینے ایک سیٹ ہماری بینڈنگ ہے ابھی ہم نے اپنے بین کو کمپلیٹ نہیں کیا لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بین کیا جو حالہ ہے وہ چھانٹی ہونے کے بعد اب یہاں پہ اپنے حالے کی جو میچنگ ہے وہ یہاں پہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ ہماری میچنگ آئی ہے تقریبا ہماری تیری کی جو سلائی ہے وہ آئی ہے تو اس جگہ پہ ہم نے سٹیٹ نشان پینسل کی وجہ سے لگا لیا ہے اور نیکسٹ ون آپ سننٹر کے ساتھ سننٹر میچ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس طریقے سے کارنر میچ ہونے کے بعد آپ کو جج ہو جائے گا کہ آپ نے جو لی آؤٹ کی ہے وہ پرکی ہے یا نہیں کی تو یہ ایک آسان سی ٹیکنیک ہے ہماری جو ہمارے جو بین کے اندر ہماری تیری تک کی جو سیٹنگ ہے ہمارے کنٹرال سپیس کی تو وہ ہم نے سیم ایزٹ رکھنی جی تاکہ ہمارے جو ڈزائن ہے وہ مزید اس سے اٹریکٹیو ہو جائے تو سیم ایزٹ اسی جی کسے ہم نے جیسے کفوں پہ ہم نے کنٹرال سپیس کے یوز کی ایسی تکی سے ہم نے بین کے اندر بھی کرنا ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور چیز ہے ایکسٹر جو فیبرک ہے اس کو سکپ کریں اور اس کے علاوہ جو ہمارا مین فیبرک ہے اس کو یہاں سے ہم ٹرم کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم یہاں پہ اس کی بینڈنگ کریں گے تو ٹوین ون ٹیپ ہمارے بین کے ساتھ پراپر اٹیچ ہو جائے گی اور اس سے ہمارا یہ جو کنٹرال سپیس ہے وہ ہلے گا بھی نہیں اور ایک پراپر ہماری جو لک ہے وہ بن جائے گی پلس اس کا ایک اور ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ہمارا بین بھاری نہیں ہوگا نہیں ہو پائے گا تو یہ بھی بہت ایک اچھا سائز کا فائدہ ہے نیکسٹرے اب ہم اپنے بین کو اٹیچ کر لیں گے بالکل نرم ہاتھ رکھ کے آپ نے اپنے بین کو اٹیچ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس جگہ پہ کیونکہ ہمارا ڈول کلر میں ہمارا بین یہاں پہ بند رہا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس جگہ پہ ہم سٹیچنگ کر رہے ہیں تو ہمارا اوریجنل فیبریک کی یوز ہو اگر کنٹرال سوال جگہ پہ سٹیچنگ کر رہے ہیں تو کنٹرال سپیس یا کنٹرال سکلر میں ہی آپ نے سٹیچنگ کرنی ہے اور یہاں پہ بالکل نرم ہاتھ پہ رکھ کے آپ نے اپنی سٹیچنگ کو کمپریٹ کرنا ہے اور جوڑ پہ سلائی دکھاتے ہوئے آپ نے بالکل روٹ میں جا کے سلائی دکھانی ہے تاکہ آپ کی جو سلائی وہ نظر نہ آئے اور جہاں پہ آپ اپنی سلائی ختم کریں یا شروع کریں وہاں پہ دوسری سیٹ سے تھریڈ کو نکالتے ہوئے اچھے تک اس کو لاک کر لیں گرا کر لیں تاکہ آپ کی جو ڈیزائن کی خوبصورتی ہے وہ منٹین رہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا نیچے کے طرف بلاک کے ہم نے یہاں پہ اس کو اینڈ کر دیا اور دوسری سیٹ سے اپنے تھریڈ کو نکالتے ہوئے یہاں پہ ہم نے اس کو لاک بھی کر لیا تاکہ ہمارا جو تھریڈ ہے وہ منٹین رہے برا نہ لگے تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ کمپریٹ ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے اس کی جو لک ہے وہ آج چکی ہے اور یہاں پہ جو تیری کے ساتھ میچنگ ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت آسان سی ٹیکنیک سی ہافت سو آج کی ویڈیو میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکیب ضرور کیجئے گا ویڈیو کے بارے میں آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہماری حسنہ ضرور کرنی ہے یا اگر آپ کے کوئی بھی فردر آپ کے کوئی کسچن وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اب آپ مناسب گیس میں یہاں پہ ہم بٹنز اپلائے کر دیئے ہیں بٹنز تھوڑ سے اپنے ہیوی سیز میں لگانے تھوڑ سے میڈیوم سیز میں لگانے تاکہ آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ پراپر لک میں یہاں پہ اس کی جو لک ہے وہ نظر آئے اور الحمدللہ اب ہمارا ڈیزائن ریڈیو نے کے بعد اس کے ایک شاندار سی لک آپ کے سامنے آ چکی ہے آپ سے انشاءاللہ مرکات ہوگی نیکس کی زبزہ سو یونیک سے سیشن میں تو جب تک کے لیے اپنے دوست و بکر کو دیجئے اجازت سہنے رابد حوالے